پاکستان نے امریکی امانے نمائندگان کی طرف سے قرارداد کی منظوری پر سخت رد عمل دیا ہے ترجمان دفتر کاجہ نے انتخابات کے حوالے سے منظور کی گئی امریکی قرارداد پر کہا ایسی قراردادیں دا پاپکست اور دا تعمیری ہیں دفتر کاجہ کے مطابق امریکی قرارداد کا وقت اور سیاہت و سواق ہمارے دوسرپات آلوکات سے موافق نہیں قرارداد میں پاکستان نے سیاستی صورتحال اور انتخابی عمل کی نام و قبل تفہیم ہے ترجمان دفتر کاجہ کے مطابق پاکستان دنیا کی دوسری بڑی پارلیمانی جمہوریت اور پانچواں بڑا جمہوری ملک ہے پاکستان آئین پر اصلی انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی اقتار کا پابند ہے اور پاکستان اپنے قومے مفاد جو قانون کی حکمرانی پر عمل کرتا ہے واضح رہے کہ اپنی کی کانگرس نے پاکستان کے حال انتخابات و آزادانہ منصفانہ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان میں عام انتخابات میں مبینات فاندھلی کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ انٹرپرنیورشپ کے کلچر کے فروغ کے لیے سازگار ماحول کی فراہنی پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے مایکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرنیورشپ کی عالمی دن پر اپنے ایک پیغام میں وزیراعلا پنجاب نے کہا آج چھوٹے کاروبار اور انٹرپرنیورشپ میں جنتت کی حوصلہ افسائی اور فروغ کے لیے اقتماد کے عظم کا دن ہے سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نوشت کی ریڈ کی ہٹی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کاروبار دوست پالیسی کے ذریعے سیم ایس کو ترکی دن ہے اور سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے پرازد ہے چھوٹے کاروباروں میں سرمایہ کار اقتصادی استحقام اور معاشق اسحادی کے لیے ضروری ہے حکومت ایم ایس ایم کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے اور مدد پراہم کرنے کے لیے اقتماد کر رہی ہے سربراہ بابی مسلم لیگ اور سابق وفاقی شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والا مو کالا گھرے گا سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا آزاد کشمیر کے بعد کے بھی اور بلوچستان میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں امریکی کانگریس کے 368 ارکان فارم 47 والے نہیں ہیں کانگ چین کے وزیر کی اسلام آباد میں تقریر پر بھی کار کرے انہوں نے کہا کہ حکومت بتائے کسی ملک نے ان کے اب تک پانچ ڈالر بھی دیئے ہیں میرا بجلی کا بل ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپائے آیا ہے میری مارکٹ کے اٹھارہ دکاندار دکان نہیں چھوڑ کر چلے گئے یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرنے اور عوام کو بجلی کی تاروں پر لٹکانے آئی ہے سابقی فاکی وزیر نے کہا کہ اگلے ماہ کے آخر دگنواجری بھی اپنا بیانیاں بدل لیں گے جب چور چوکی دار بن جائیں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے جو بھی اس حکومت کے ساتھ مزاقرات کرے گا وہ مو کالا کرے گا آئی سی ڈی ٹوئنٹی وائل کب کے پہلے سیمی فائنل میچ میں افغانستان کو نو وفٹوں سے بہ آسانی شکل سکر ساؤت افریقہ پہلی بار فائنل میں پہنچ گیا فاتح ٹیم نے ستاون رونز کا حدب نوے اوبر میں ہی پورا کر لیا پہلی سے بھی فائنل میچ میں افغانستان نے ٹاس جیت کر ساؤت افریقہ کو پیلنگ کرنے کی دابت لی دونوں ٹیمیں برائن لارا کرکیٹ شیٹی میں مندیں مقابل ہوئی افغان ٹیم کی جوانی سے ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ بری طرح اپنا کام ثابت گواہ اور ساؤت افریقہ کی تباہکن بالنگ کے ساتھ نے تمام بیٹرز بے بس نظر آئے عظمت اللہ عمرزہی کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ڈبل فگر میں تاخل نہ ہو سکا یوں پوری افغان ٹیم گیارہ شارعہ پانچ عوض میں چھپن رنس پر دھیر ہو گئی ساؤت افریقہ نے بیٹنگ شروع کی تو ان کے خلاف افغان ٹیرز بالنگ میں بھی اچھی کارکت کی نہ دکھا سکے جنوبی افریقہ کی ٹیم نے آٹھ اچاریہ پانچ عوض میں حدف آساری سے اُبود کر دیا